بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ایف ایس ای کلاس لیون چیپٹر نمبر نائن سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر ون ہمارے پاس ہے فنڈیمنٹل آف ٹرگرومیٹری سٹوڈنٹس بیسیکلی ہمارے پاس فنڈیمنٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے بنیاد ٹرگرومیٹری کے بنیاد جب تک ہماری بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہم کیسے جو ہے وہ اس کو کلیر سمجھ پائیں گے تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ٹرگرومیٹری ہم سب سے پہلے ہم اس کے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرگرومیٹری ہوتی کیا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس بسیکلی اس ورڈ میں ٹرگرومیٹری میں ٹرائی مینز تھری ٹرائی مینز تھری گونا مینز اینگل یہ ہمارے پاس اینگل میٹری مینز مہیرمنٹ میرمنٹ آف ٹرائی اینگل اس کا ٹرگرومیٹری اب ٹرائی اینگل آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا ٹرائی اینگل ہمارے پاس کہ یہ آپ کے پاس ایک ٹرائی اینگل ہے اس ٹرائی اینگل کی میرمنٹ میں اس کو اے کا نام دے دیتا ہوں یہ آپ کے پاس بے کا نام دیتا ہوں یہ آپ کے پاس سی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس ٹرائی اینگل کا جو اے کے سامنے والی سیٹ سمالے ہوتی ہے بے کے سامنے والی سیٹ سمال بھی ہوتی ہے اور سی کے سامنے والی سائٹ سمال سی بیسیکلی ہم اس ٹرائیانگل میں اس ٹرائیانگل کی لیند کیا لیند ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی سائیڈز اور اس کے انگل ان چیزوں کو میر کرتے ہیں The measurement of triangle is called trigonometry یا آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں It is the branch of mathematics that studies the relationship between sides, length and angle کسی بھی ٹرائیانگل میں کسی بھی ٹرائیانگل کی جو ہے sides, length اور angle کے میر کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں trigonometry بات کلیر ہوگی یہ ہمارے پاس اس کی definition جو ہے وہ simplest definition آپ اس کی یہ کر سکتے ہیں کونسی It is a branch of mathematics that studies the relationship between the sides, length and angle ان تینوں کے relationship کی study کو ہم کہتے ہیں trigonometry اب ہمارے پاس بات آتی ہے کہ angles کیا ہے angles ہم نے یہ تو بات کی نا کہ ہمارے پاس triangle یہ ہے ابھی ہم نے بات کی کہ sides ہمارے پاس یہ sides ہوتی ہیں A کے سامنے والی sides small A B کے سامنے والی sides small B C کے سامنے والی sides یہ ہمارے پاس sides ہوگی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ہمارے پاس کہ angle کیا چیز ہے اس angle کو ہم نے discuss کرنا ہے کہ یہ angle کو ہم نے detail میں دیکھنا ہے کہ angle ہمارے پاس basically ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی definition دیکھتے ہیں کہ angle ہمارے پاس کیا ہے کہتا ہے کہ two rays with a common starting point two rays اب کون سی let's suppose میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک starting point ہے اس کی ایک ray آپ کے پاس یہ نگلتی ہے اور second ray آپ کے پاس یہ اب اس starting point کو میں نام دیتا ہوں او ہوگا یہ او آپ کے پاس origin جو ہے وہ starting point ہے اب first ray آپ کے پاس یہ تھی اس کو میں نے اے کا نام دیتی ہے یہ آپ کے پاس بے اب جو first ray تھی اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ آپ کے پاس initial initial side ہے ٹھیک ہے first ray آپ کے پاس اب second ray اس کو ہم بولتے ہیں terminal side کیا بولیں گے terminal side اب دو ایسی ray جو کہ common starting point او سے نگل رہی ہیں ان کے درمیان جو آپ کے پاس theta angle جو ہے ہمارے پاس بنتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں angle بات کے لئے رہو گی اب اس کی definition دیکھیں درہا two rays with a common starting point اب common starting point کونسا ہوگا آپ کے پاس یہ او یہ common starting point ہے two rays ایک ray یہ اور یہ تو فارم ان اینگل تو یہ دو ریز جو ہیں آپ کے پاس کیا بناتی ہیں ایک angle آپ کے پاس بناتی ہیں جس کو آپ theta کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم different جو ہے وہ نام دیتے ہیں کہ آپ اس کو alpha بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس angle ہے اس کو ہم بولیں گے alpha ٹھیک ہے آپ اس کو beta بھی بولتے ہیں beta اور second آپ کے پاس ہوتا ہے gamma اس کو different جو ہے ہم angle کو نام دیتے ہیں کبھی ہم alpha بول دیتے ہیں beta اور gamma اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس تھی ہے definition angles کی اب بات آتی ہے کہ ہمارے پاس positive angle اور negative angle کیس طرح یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہاں پہ آپ کے پاس angle ہمارے پاس کونسا ہے کہ دو ریز جو ہیں وہ common starting point او سے گزرتی ہیں اور ہمارے پاس angle بناتی ہیں اب بات آتی ہے ہمارے پاس کے angle دو ترنگے ایک positive angle اور ایک negative angle اب positive angle ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ starting point ہے اور یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ first initial side ہے اور یہ terminal side اگر ہمارے پاس ہم اس sides پہ move کریں anti clockwise جس طرح آپ نے watch دیکھی ہوگی یہ ہمارے پاس let's suppose watch ہے یہاں پہ آپ کے پاس 12 ہماری گھڑی جو ہے وہ اس side پہ move کرتی ہے clockwise ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس anti clockwise کیا ہوگا anti clockwise ہمارے پاس move کرے گا تب ہم کہیں گے یہ آپ کے پاس کون سا ہے positive angle بات کلیر ہوگی یہ آپ کے پاس positive angle کے لئے گا اب اسی طریقے سے آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ آپ کے پاس کون سا ہے alpha اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ positive angle ہمارا اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ہم نے anti clockwise move کیا اس کا angle ہمارے پاس کیا ہوگا alpha جب ہمارے پاس anti clockwise ہوگا یہ ہم کیا کہیں گے اس کو یہ ہمارے پاس positive angle ہے اب یہ initial side ہے اور یہ terminal side initial اور terminal side کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس angle کو بناتے ہیں اب اسی طریقے سے اگر ہم negative angle کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس negative let's suppose میں کہتا ہوں یہ آپ کے پاس initial side ہے یہ starting point ہے اور دوسرا یہ آپ کے پاس terminal side یہ اگر آپ نے a کہا ہے یہ b کہا ہے یہ آپ کے پاس d ہو جائے گا اب یہ anti clockwise تھا اور یہ اب ہم نے clockwise move کیا یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کو ہم بولتے ہیں negative angle negative angle اس کو اب اگر ہم مزید details سے دیکھیں اگر ہم دیکھیں اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہے let's suppose میں نے کوئی coordinate plane لیا یہ میرے پاس ایک coordinate plane coordinate plane coordinate plane اگر ہم دیکھیں یہ zero ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس 90 180 270 اور 360 اگر ہم نے positive angle کی بات کی یہاں پہ آپ کے پاس coordinate plane میں دیکھیں اگر تو ہمارے پاس anti clockwise move کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس initial side یہ terminal side اگر آپ نے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا اگر یہ چیز آ جائے گی تو یہ آپ کے پاس کونسی ہوگی آپ اس کو initial side کہتے ہیں اس کو terminal side کہتے ہیں ان کے درمیان جو angle بنے گا آپ اس کو بیٹا کہتے ہیں تو ہم کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہم anti clockwise move کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ anti clockwise جب anti clockwise move کریں گے کسی بھی coordinate plane میں تو اس کو ہم positive angle بولیں گے سیم اسی طریقے سے اگر ہم نے negative angle کی بات کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس zero ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس side remove کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بنے گا یہ zero ہے یہ negative 90 ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ آپ کے پاس ہے minus 180 ہو جائے گا یہاں پہ minus 270 ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس minus 360 تو یہاں پہ پھر ہم minus میں count کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ کے پاس رے آ جائے گی اب next ہمارے پاس ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں 90 ہمارے پاس کیا ہوگا کہ پائی بائی 2 ہوگا ٹھیک ہے اب پائی ہمارے پاس اگر ہم اس کو divide کریں پائی ہوتا ہے آپ کے پاس 180 اس کو اگر آپ 2 پہ divide کرتے ہیں تو یہاں پہ 90 بنتا ہے تو یہاں آپ اس وقت کیا کہیں گے آپ پائی بائی 2 ہے اب 180 جو ہے ہمارے پاس وہ پائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ 270 ہمارے پاس اگر اس کو radiant کی فارم میں دیکھتے ہیں تو کیا بنے گا آپ کے پاس 3 پائی بائی 2 اب 3 کو 180 سے multiply کریں اور 2 پہ divide کرتے ہیں ہمارے پاس کیا بن جائے گا 270 ٹھیک ہے یہاں next آپ کے پاس 360 360 میں آپ کے پاس اگر 180 کو 2 سے multiply کرتے ہیں 360 بنتا ہے تو یہ basically ہمارے پاس radiant کی فارم میں ہے اور یہ آپ کے پاس degree کی فارم میں ہے اس کو ہم مزید جو ہے جو ہے exercise جب ہم conversion دیکھیں گے ریڈین سے ڈگری ہے ڈگری سے ریڈین جب ہم convert کرتے ہیں تو ہم اس کو کیسے ہم count کرتے ہیں وہ ہم بات کی بات ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتا ہے کہ ایک one rotation let's suppose آپ نے یہاں اس point سے شروع کیا اس point سے شروع کیا دوبارہ let's suppose میں آپ کے پاس کہتا ہوں کہ یہ ایک plane ہے میرے پاس اب یہاں پہ آپ کے پاس x-axis ہے یہ آپ کے پاس y-axis ٹھیک ہے یہ negative x-axis اور یہ negative y-axis جس point سے آپ نے شروع کیا یہ ہم anti-clockwise move کر رہے ہیں جس point سے آپ نے شروع کیا اسی point پہ آکے ختم ہو گیا تو یہ ایک ہمارے پاس اس کو بولتے ہیں complete rotation ایک complete rotation جو ہے ایک ڈھڑی کا complete rotation جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ 360 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ mcqs بھی بند سکتا ہے کہ ایک complete rotation جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہے 360 کے equal ہو جائے گا اب next اگر اس کا half کریں اس کی half rotation وہ آپ کے پاس دیکھیں یہ آپ کے پاس plane ہے یہاں پہ آپ کے پاس 180 means کہ یہاں سے شروع کیا یہاں تک ختم ہو گیا تو یہ half rotation ہوگی 360 کو اگر ہمارے پاس half rotation کیا ہوگا 180 کے equal ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس 180 تھا یہاں پہ آپ کے پاس 270 تھا یہ 0 اور یہ 360 تھا تو اس کی half rotation کتنی ہو جائے گی 180 کے equal ٹھیک ہے اگر ہم اس کا fourth part نکالیں اس کا one by fourth rotation one by fourth rotation آپ کے پاس کس کے equal ہو جائے گی 90 کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو مزید آپ نے اس پہ دیکھیں half اگر ہم نے نکالنا ہے تو two پہ divide کیا تھا اگر ہم مزید جو ہے اس کو اس کا half کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کو مزید two پہ divide کرتے ہیں تو یہ 90 بن جائے گا تو one by four rotation کس کے equal ہو جائے گی 90 کے اس طریقے سے آپ کے پاس one degree آپ کے پاس کیا ہوگا کہ one degree جو ہے وہ 60 minutes کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے one degree one degree جو ہے جب ہم conversion کریں گے تو یہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنی پڑیں گی کہ one degree جو ہے وہ 60 minute کے equal ہوتا ہے one minute جو ہے وہ 60 second کے equal ہوتا ہے بات clear ہوگی اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اب یہ اگر ہم coordinate plane پہ one by four rotations کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس coordinate plane ہے یہ 0 ہے یہ initial side یہ terminal side ہے تو یہ آپ کے پاس کون سا angle کے لائے گا 90 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس one by fourth rotation بن جائے گا کہ وہ 90 کے لائے گا تو یہ basically ہمارے پاس تھا concept of angles کہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے کہ angle کیا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ angle دو طرح کی کوئی پوسٹیو اور نیگٹیو پھر ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا آپ coordinate plane کے ذریعے سے ہم نے ڈسکس کیا کس کے اقل ہوتی ہے تو یہ سارے کا سارا ہمارے پاس concept ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی conversion کس طرح ہوتی ہے کہ ڈگری ٹو سے ریڈین میں یا ریڈین ٹو ڈگری میں منٹ سے سیکنڈ میں کہ یہ کس طرح convert ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے تب تک کلیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ